ویلکم ٹو بیک ٹو اینا ادھر ویلاغ اینڈ اینا ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویر کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ پاک کرم و حضر سے بلکل ٹھیک ہے آپ جاؤں بھی رمیر شاہ ہستے اور مسکراتے ہیں اور اسی نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے مزدار ویلو کا آغاز یہ اور آج کے ہمارا ویلو بہت دلچسپ ہونے والا ہے آپ کو دکھاتے ہیں گاؤں کا مول ماشاءاللہ بہت پیارا اور خوصصورت یہ دیکھیں گاؤں کی سڑکیں نیٹ اور کلین ہیں ماشاءاللہ آج کا ویلو بہت پیارا بننے والا ہے اس لئے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اگر ہمارے چینل پر نیتے جلدی دے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا جائے گا اور تو کرتے ہیں آج کے مزدار ویلو کا آغاز کیجئے گا انجوائے ہمارا بہت پیارا اور خوصورت ویلو چیک کریں گا اب ہمارے گاؤں کے کھیت آگئے ہیں سامنے آپ کو دکھاتے چلیں یہاں پہ جس قسم کی فصلیں ہیں یہاں پہ کماد کی فصل جو تھی ہے وہ تو کاشت ہو چکی ہے تقریبا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کھیت جو نا صاف دکھائی دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کماد کی فصلیں نظر آ رہی ہوں گی اور کہیں پہ آپ کو گندم کی فصلیں نظر آ رہی ہوں گی دائیں بہت چیک کریں بہت پیارا خوصورت محول اوپر بنے ہوئے ہیں بادل پیارے پیارے سے تھوڑی دیر پہلے جل کی ہلکی سی بارش بھی ہوئی تھی ہمارے ہوں اب موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور بہت پیارا ہو چکا ہے چیک کریں دائیں طرف جندم کی کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں براؤن رنگ سے اور بائیں طرف گاز کے کھیت ہیں چیک کریں ماشاءاللہ محول تو آج بہت پیارا بنا ہوا ہے یہ سامنے آپ کو سڑک کے پائیں طرح خالے پہ نظر آ رہی ہیں یہ ہیں جی خال بن رہی ہے خال کی خالے پہ ہیں یہاں پہ نئی خال بن رہی ہے جس طرح پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ پرانی خال اس کی جگہ پہ نئی خال بنا رہے ہیں سلیپوں والی تاکہ پانی کا زیادہ کم سے کم ہو سکے اور فصلوں کو پانی اچھی طرح سے سیراب ہو سکے تو ویر ابھی چلتے ہیں آگے تو کریں ہمارے آج کے لوگ کو انجوائے ماشاءاللہ بہت پیارا خوبصورت سین ہے چک کریں سڑک کے دائیں طرف خال ہے جتنا آگے جائیں گے یہ خال ختم نہیں ہوگی سڑک کے دائیں طرف خال ہی رہ گی یہاں پہ نلکہ کوئی تلاش کر رہے ہیں موہ وغیرہ دھونے کیلئے ماشاءاللہ تھنڈا تھنڈا سا پانی ہے اس نلکے کا یہ تھنڈا تھنڈا پانی ہے اور یہاں پہ ہم جو اپنا مہنگارہ بھول لیتے ہیں دوار ویسے موہ وغیرہ دھونے کیلئے سکون ہوگے تھنڈا تھنڈا پانی تھا نلکے کا ہم پہنچ چکے ہیں نہر پہ یہاں پہ ہمیں ایک بوتل ساتھ لائے تھے اس کے اندر بھر لیتے ہیں پانی ساف ستھرا پینے والا آئے تو ویسے بھی تھے یہاں پہ آپ کو نہر کے اوپر محول دکھاتے ہیں گئیوں والے بھی پھر رہے ہیں گئیاں بھی پھر رہی ہیں پانی وغیرہ بھی پی رہے ہیں مکمل محول آپ کو دکھاتے ہیں چیک کریں ویور ماشاءاللہ کتنا پور سکون اور پیارا محول ہے دیکھیں گئیاں یہاں سے پانی پی رہی ہیں پیچھے سے اور بھی ریورڈ آ رہے ہیں گئیوں کے ویور یہ کھلا علاقہ ہے نہر کے ساتھ ساتھ چراغاہیں بھی بہت زیادہ ہیں گھاس وغیرہ ہوگی رہتی ہے اس لئے چروہے جو ہے نا اپنے مال مووشی لے کر اباسیہ والے اس نہر والی سائٹ کی طرح روخ کرتے ہیں تاکہ گھاس وغیرہ چر کے مال مووشی جو ہے پانی وغیرہ بھی آسانی سے نہر میں سے پی سکے دیکھیں ویور ماشاءاللہ بہت پیارا اور خوبصورت نہر کا ویو چیک کریں ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ہے نہر یہ والی دوسری طرف جو ہے جنگل زخیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویور درخت ہی درخت ہیں چیک کریں ویور کچھ گائیاں درختوں کی چھاؤں کے نیچے تھنڈی چھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ گائیاں جو ہے نہر کے کنارے کے ساتھ ہی نیچے جو ہے نا چرہ گاؤں میں چر رہی ہیں جی ہاں تو ویور یہ تھی ہمارے آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں کیا آپ کو پسند آئی ہوگا اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اور بہت پیارا لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ